تو یہ ایک راز تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اس شوپر میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جھنگے تھے اس شوپر میں اور کچھ بھی نہیں جھنگے آئے ہمارے گھر آج ہم بنائیں گے جھنگوں کی کڑھائی تو ضرور دیکھئے گا ہمارے ساتھ کیسی بنی جھنگوں کی کڑھائی امید ہے بہت مزے کی بنے گی اور جھنگے بھی بہت اچھے برکل فریش فریش جھنگے ہیں پراؤنز جنے کہتے ہیں تو میں نے بہت اچھے طریقے سے ویسے تو واشی ہوئے پہ رکھیں ڈی فریزر سے نکالیں میں نے لیکن میں مزید اور انہیں اچھے طریقے سے واش کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ سارے میں نے اس میں ڈال دیں یہ چھنے میں بلکہ اس میں ڈال دیتی ہوں میں ٹپ میں ڈال دیتی ہوں آرام سے یہ دیکھیں برف بنے وے ان کو میں زیادہ مسلوں گی نہیں بنایا ٹوٹ جائیں گے یہ بہت نازک ہوتے تو میں نے انہیں اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے پکانے کی تیاری کریں گے مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں اور اس میں کولیسٹرول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ذرا احتیاط بھی کرنی چاہیے میری بہت زیادہ پسند ہے مجھے شاید فش سے زیادہ نہ جھینگے پسند ہے لیکن یہ چھوٹے سائز کے جھینگے ہیں بڑے سائز کے ہوتے تو اور زیادہ اچھے ہوتے تو آج میں اس کی بناؤں گی فش پراؤن کڑھائی سوری فش کہہ رہا ہوں میں پراؤنز کی کڑھائی بناؤں گی میں تو یہ زیادہ ہیں لیکن میں آدھو کی آج بناؤں گی آدھو کی انشاءاللہ نیکس ٹائم بناؤں گی تو وہ بھی ضرور شیئر کروں گی میں کیونکہ اس میں آج میں ذرا کم انگریڈینٹس لوں گی جو گھر میں موجود ہیں اور نیکس ٹائم بناؤں گی تو انشاءاللہ تھوڑی چینج کر کے بناؤں گی تو یہ میں نے ڈال رکھ دی ہے یہاں پہ اس کا پانی ہم نکالنے کے لیے میں ذرا سے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں چلے بھائی یہاں ہم دیاری کر لیتے ہیں براؤنز بنانے کی تو تیل میں نے گرم کر لیا تھا تیل گرم کر کے اس میں میں نے درمیانی سائز کی پیاز کٹ کے ڈال دی ہے پیاز آپشنل ہے میں ضرور کڑھائی میں پیاز نہیں ڈالتی ہے لیکن میں ڈال رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ گریوی بڑھ جائے گی تو مزے کا لگے گا کھانے میں بھی مزہ آئے گا تو میں نے پیاز جو تیل گرم کر کے اس میں میں نے پیاز جو ہے براؤن کرنے کے ڈال دی اچھا یہ جو تیل ہے نا آپ کہہ رہوں گے یہ بلیک کیوں ہے تو تھوڑ دن پہلے میں نے فش فرائی کری تھی نا تو وہ تیل بجیا تھا تو میں نے ضائع نہیں کرا تھا تو اسی تیل میں میں یہ سالن پکا لوں گی دوبارہ سے یہ فریج میں میں نے رکھ دیا ہے تو نیکس ٹائم بھی کبھی بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں زائریں پھیکتے ہوں دن نہیں ہے نا تلاوہ تیل اچھا صحیح تیل ہے یوز ہے گھر کا ہے گا تو میں نے اسی تیل میں یہ پیاز کو براؤن کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تھوڑا سا میں نے اوپر سے ڈالا تھا لیکن زیادہ جو تیل ہے یہ وہی پرانا ہی تیل ہے تو آپ لوگ کے پاس بھی ابھی کبھی فش کا تیل بچا ہوا ہو جس میں فرائے کیا تو اسے ضائع نہیں ہونے دیں اسے کسی باؤل میں یا پیالے میں کر گیا آپ فریج میں رکھ دیجئے نیکس ٹائم استعمال کر لیجئے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اور صحیح رہتا ہے ضائع ہونے سے بہتر ہے تو یہاں ہم پیاز کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں براؤن تو جب پیاز براؤن ہو جائے گی تو اس میں مزید کیا مسائلے ڈالیں گے یہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اچھا بھئی دوسری طرف جو پیاز پڑھی ہوئی ہے یہ میرے دوسرے سالن کی اس کی طرف نہ دیکھیں صرف دیکھیں ٹیمارٹروں کو تو میں نے دو عدد بلکہ دو سے زیادہ ہی ہیں ٹیمارٹر یہ میں نے گرینڈ کرنے سے یہ اچھے اچھے تین سے چار عدد ٹیمارٹر تھے یہ میں گرینڈ کر لوں گی اب یہاں میں مسائلہ ریڈی کرنے لگی ہوں تو پیسہ دھنیا لے لیا میں نے ایک چائے کا چمچہ مسائلے تو دیکھیں سب ہی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اپنے حساب سے بھی مسائلے لے سکتے ڈلنا کیا کیا ہے اس کی طرف ذرا دیکھنا چاہیے کسی مرچ لے لیے میں نے دو چائے کے دو کھانے کے چمچے سارا مسائلہ گھر کا ہی ڈلے گا اس میں نمک حضب زائے کا لیکن نمک ذرا ہلکہ رکھئے گا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جھینگوں میں نمک زیادہ ڈل جاتا ہے مطلب شاید جھینگیں ترش ہوتے حضی لے لیے میں نے ایک آدھا چائے کا چمچہ اور اب اس میں میں ڈالوں گی ادھرک لسن ایک چائے کا چمچہ یہ چائے کا چمچہ ادھرک لسن ذرا زیادہ لیا ہے باقی سارے چیزیں چائے کے چمچے کے ساب سے اور ادھرک لسن جو ہے وہ ایک کھانے کا چمچہ لیا ہے تو یہ میرے مسائلیں برکل ریڈی ہو گئے مسائلوں میں میں نے ابھی کٹی میرچ اور ڈال لی ہے وہ میں بھی ڈالتی ہوں تھوڑے دن میں لیکن اس سے پہلے میں ذرا سا پیاز کی طرف آ جاتی ہوں تو دیکھیں پیاز ہماری براؤن ہونا شروع ہوئی رہی ہے تو میں نے اس میں ابھی کے ابھی میں نے زیرہ بھی اس میں ڈال دیا ہے سفیز زیرہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو چمچہ گھما گھما کے اس کو اچھے طریقے سے ہم براؤنش کی طرف لے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری پیاز جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے براؤن ہو گئی ہے تو اس میں جو میں نے مسالہ ریڈی کیا ہوتا سب سے پہلے میں نے ادرگ لہسن ڈال کے اور اس کو جو ہے میں نے اچھے طریقے سے خوب میں اسے بھون لوں گی ادرگ لہسن اور پیاز اور زیرہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور تیل تیل میں پیاز جلی ہوئی ہے ادرگ لہسن ہے زیرہ ہے اور بس ان کو مچھے طریقے سے پہلے پیاز براؤن کریے پھر میں نے اس میں ادرگ لہسن ڈالا ہے یہ ابھی ہمارا بھون رہا ہے اسے ہم اچھے طریقے سے ادرگ لہسن ڈال کے زیرہ تھوڑے دیر دو سے تین منٹ تک بھونیں گے ایک دم سے مسالہ شامل نہیں کریں گے ادرگ لہسن جب بھون جائے گا تو آگے سے پھر اس میں کیا ڈالے گا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو میں نے ٹیمارٹر دے اس کی میں نے بنا لی ہے پیوری یعنی کہ اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے سمپل گرینڈ ہے ٹیمارٹر کے کچھ بھی نہیں ہے تو دو کھانے سالن نکالنے کا جو بڑا جمچہ ہوتا ہے میں نے وہ دو بھر کے ڈال دیئے اور اب میں پھر اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی ابھی اس میں کیا ہے اس میں تیل گرم ہوا اس میں میں نے پیاس ڈالی اسے براؤن کرا زیرہ ڈالا ادرگ لہسن ڈال کے تھوڑی دیر بھونا اور اب میں ٹیمارٹر ڈال کے اچھا خاصہ بھونوں گی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹیمارٹر نے پلکل پانی ختم کر دیا ہے تو یہ میں اچھے طریقے سے اس کو بھون لیا ہے ٹیمارٹر کو اب میں اس میں باقی کے مسالے ایڈ کرنا شروع کروں گی جو میں نے مسالے یہ دیکھیں اور میں نے کوٹی میز بھی بڑھا دی دیکھیں چلی فلیکس بھی میں نے ڈال دیا سب سے پہلے میں نے اس میں وہی ڈالی ہے سوکہ دھنیا چلا گیا واقعی سارے مسالے میں ایک ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں مسالہ پلیٹ میں لگا رہ گیا ہے تو میں پلیٹ میں پانی ڈال کے اس اچھے طریقے سے مسالے کو گھول لوں گی کیونکہ اس میں پانی ڈالے گا تو جو مسالہ پلیٹ میں اسے ضائع کرنے سے بہتر ہے میں اسی پلیٹ میں پانی ڈال کے اس کو مسالے کو گھول لوں گی تاکہ ہمارا مسالہ بھی ضائع نہ ہو اور ہمارا پانی بھی ڈل جائے تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ اچھے طریقے سے بھننا شروع ہو چکا ہے بہت مزے کے بنیں گے انشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ کہلاتی ہے جھینگے کی کڑھائی جھینگا کڑھائی سٹریٹ اسٹائل کی ہے یہ بلکل بلکل سٹریٹ اسٹائل ہے اس میں ہے میں نے ابھی جو گھر میں میری چیزیں موجود تھی میں نے ابھی فیلحال اس میں وہ ڈالی ہے نیکس ٹائم میں بناؤں گی تو اور اس میں دو تین چیزیں ایڈیشنل بناو ڈالوں گی تو وہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اب میں اسے ڈھک کر مسالہ کو اچھے طریقے سے بھننے کے لیے جھوڑ دوں گی جب مسالہ بن جائے گا تو پھر میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے آگے سے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح ڈھک دیا اور آج بھی میں نے اس کی ابھی ہلکی ہی کر دی ہے اچھا بھئی یہاں سے دیکھیں میرا مسالہ اچھے طریقے سے بھن گیا ہے تیل بہ آسانی اوپر آ گیا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے بہت مزدار خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم یہ دیکھیں خوب اچھے طریقے سے ابھی بھی میں اسے بھول لیا ہے اب جو میرے پراؤنز تھے اگر میں آپ چاہیں تو ڈائریک ڈال دیں لیکن جو بزار میں ملتی ہے نا اس میں یہ لوگ پہلے اُبال لیتے ہیں یعنی کہ بلکل تھوڑا سا بس پانچ سے دو پانچ مینٹی بلکہ پانی میں اُبال کے اس کو پانی ضائع کر دیں اور پھر آپ اس میں جھینگے نکال لیں اور پھر وہ جھینگہ ڈال دیں لیکن میں نے اُبالے نہیں ہے یہاں کچھے ہی ہیں میرے جھینگے میں اس کو مسالے میں ہی بھون کے گلاؤں گی یہ دیکھیں بہت مزے دار لگ رہے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ جھینگوں کا سائز اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے درمیانہ صحیح ہے لیکن یہ اور بڑے ہوتے تو اور مزے کے بنتے تو یہ میں خوبی سے اچھے طریقے سے بھون لوں گی چمچہ زیادہ احتیاط سے چلائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹنے کا بھی ڈر ہو جب یہ گل جائیں گے تو اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہوگا یہ دیکھیں یہ خوب اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اینڈ ہونے والا ہے تو ابھی میرے پاس دہی ہے دہی ڈالنا ہے اس میں تین کھانے کے چمچے بڑے تین سے چار عدد کھانے کے چمچے آپ اس میں دہی شامل کر دیں اب دہی کا پانی جب تک خوشک نہیں ہو جائے گا اسے ہم خوب اچھے طریقے سے بھونتے رہیں گے یہ دیکھیں دہی میری ڈی فریزر کی تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ تازی بھی ڈال دیں میرے پاس میں ڈی فریزر میں تھی تو میں نے وہی ڈال دی اب میں اسے دوبارہ سے ڈھک کے گلنے کے لئے اور بھوننے کے لئے چھوڑ دوں گے یہاں ہماری کڑھائی بلکل تیار ہو چکی ہے دہی بلکل ختم ہو چکا ہے بھون چکا ہے اب میں اس کے آخر میں ہری مرچے اور ہری دنیا ڈال کے پھر اس کو ڈھکوں گی اور تاکہ اس میں ہری دنیا اور ہری مرچے کی بھی خوشبو بس جائے اور یہ بہت مزیدار کڑھائی تیار ہو گئی ہماری اب میں آپ کو اسے یہ ڈیش آؤٹ کر کے دکھا رہے ہیں یہ کیونکہ یہ میرے ہزبن نے بنوائی تھی پسند سے اپنی تو یہ لے کر جائیں گے اپنے آفس لے کر جائیں گے وہاں پہ جو ہیں وہ موبائل پکڑے کڑی تھی تو یہ بہت مزیدار ہماری جنگا کڑھائی تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ